ناراض چیرمنٹس کا مطالبہ منظور میر نے گھٹنے ٹیک دیئے بلدیا اسمہ کے پندرہ کروڑ مالیت کی بحالی سکیموں کے ٹینڈرز منسوخ ناراض چیرمنٹس نے ٹینڈرز منسوخی کی درخواست دی تھی ناراض چیرمنٹس نے ٹینڈرز منسوخی کی درخواست دی تھی دو فروری کو پیش کرنے کا حکم خاجہ ساد رفیق کے بیٹے کے نام پر دو ارم رفے منتقل ہوئے نیبکام خاجہ برادران کا پیراگان سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں وکیل امجد پرویس کے دلائل نیبکام عدالت میں پیشی کے بعد خاجہ برادران کو واپس نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیگ منتقل کر دیا جسوانی ریمانڈ غیر قانونی جیل ہمیں کمزور نہیں کر سکتی نواز خریف کو جیل میں سہولیات مہین دی جا رہی سلمان رفیق بھی چار روز سے بیمار ہیں جو زیادتی کرے گا اس دنیا میں پا لے گا خاجہ ساد رفیق کی پیشی کے بعد گفتگو کہا منی بجٹ غیر قانونی ہے امیروں کو نوازنے کے لیے پیش کیا گیا عدالت کے باہر لگی کارکن بھی زارے جگجہدی کے لیے پہنچے لگی رہنماؤں نے اعتصاب انتقام قرار دی دیا حمید لطیف ہاسپیڈل کا آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر وسین اغوا کے بعد قتل ملزمان نے لاش گلشن راوی نالے میں پھینک دی ریسکیو ہلکاروں کی کشتی کی مدد سے سبح سے سرچ آپیشن جاری تحال لاش نہ ملی ڈاکٹر وسین کو کس نے اغوا کیا پولیس تفتیش میں مصروف ڈاکٹر وسین کے اغوا کا مقدمہ باعث جنوری کو تھانہ نصیر آباد میں درج ہوا ذریعہ راست تین ملزموں نے دوران تفتیش ختم کا اطراف کیا سانحہ سائیبال مقتول خلین کے لوائقین کو اسلام آباد کس نے بلایا ملقات کیوں نہ ہوئی نیا پنڈورا باکس کھل گیا پہلے سی ٹی دی داخلہ پھر مزرع اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی غلط بیانی سامنے آگئی ملقات کے لیے ڈی جی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تنویر احمد نے آئی جی پنجاب کو خط لکھا خلیل اور زیشان کی فیملی کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے خط کا مطن اسلام آباد کی سڑکوں پر گھما پھرا کر ہمارا تماشا لگایا گیا مقتول کے بھائی جمیل کی دہائی پوری رات پورا دین ابھی ٹیم کیا ہو گیا ہے ابھی پنڈی کے چکل گا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاں پہ چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے گا رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور شینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سانحہ سائیوال کے متاثرین کو اسلام آباد بلانے کا معاملہ پنجاب قومت نے ملبع پیپلز پارٹی پر گرادیا خلیل اور زیشان کے اہل خانہ کو چیئرمن قائمہ کمیٹی ورائے داخلہ رحمان ملک نے ملنے کے لیے بلائیا رحمان ملک نے آجی پنجاب اور سیکیرٹری داخلہ کو بھی بلائیا مگر انہوں نے ملاقات نہ کی ترجمان وزیراعلا سانحہ سائیوال پہلے پھرتیاں اور اب سستیاں جی آئی ٹی آپریشن میں استعمال ہونے والا اسلحہ حاصل نہ کر سکی زیرہ راست سی ٹی دی اہلکاروں کی گرفتاری نہ ڈالے جانے کا انکشاف فرانزک ایجنسی کو واقعے کے نامکمل شواہد بھیجے گئے صرف گولیوں کے خال کی بنیاد پر ریپورٹ مکمل نہیں ہو سکتی رائیفل بھی فراہم کی جائے فرانزک سائیس ایجنسی کا شواہد دینے کے لیے مہک میں داخلہ پنجاب کو پیر تک کی ڈیڈ لائن سانحہ سائیوال جیسا واقعہ دوبارہ برداشت نہیں کیا جائے گا فورسز ریڈ آپریشن کے دوران قوانین پر پابندی کریں ہبائی فارنگ سے بھی گریز کریں آئی جی پنجاب امجد جوید سلیمی سی ٹی دی پولیس اور دیگر آپریشنل فورسز کے لیے نئے ایس او پیس جاری آپریشن کے دوران کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے ایس او پیس میریٹ سے براتس ایک اور تائناتی سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے نیا سفار شیواز چیئرمن تائنات سیالکوت کے چودری علی اسجد ملہی سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے باعث چیئرمن مقرر چودری علی اسجد ملہی کو نئی ملحقی سفارش پر لگایا گیا وزیراعالہ عثمان بزدار سے ملاقات بھی کرائی گئی کھوکھر پیلس اور سیف مارکٹ کی غیر قانونی تعمیرہ کھوکھر برادران اور الڈی افسران میں تانے بانے ملنے لگے انٹی کرپچن کے طلب کرنے پر سیفل ملوک کھوکر اور الڈی افسران پیشنا ہوئے سیفل ملوک کھوکر کے ملازمین کو بھی آج طلب کیا گیا تھا کسٹمز ڈے پر کروڑوں روپے کی مناشیات نظریات واہگا بارڈر پر بھاری مقدار میں ہرونگ، چیرس، گھٹکا، ادیاد اور سمگل شدہ اشیا کو آگ لگا دی گئی شراب کی چھ ہزار موت لیں بلڈوزر چلا کر تل وزیر مملکت حماد ازر کا کہنا ہے کہ سمگلنگ نے معیشت تباہ کر دی پندرہ فروری سے غیر ریجسٹرڈ موبائل فون بند کر دیں گے شہری مزرس صحب دودھ پینے سے بچ گئے فود آثارٹی کی صبح صویرے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی چار ہزار نو سو پندرہ لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تل لاہور زون میں ایک ہزار سترہ گاریوں کی چیکنگ کی گئی دودھ کی مقدار اور گارہ پن بڑھانے والے پاودر یوریا اور پاولین کی ملاوٹ پائی گئی ڈی جی فود آثارٹی نواز شریف کی طبیعت ناساس کوٹ لاکھ پت چیل میں میڈیکل بورڈ آج تب بھی معاینا کرے گا محکمہ داخلہ نے سابق وزیراعظم کی میڈیکل ریپورٹس غیر تسلی بچ آنے پر نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا تھا چوہدری نسار نے حلف نہ اٹھا کر ووٹرز کی تظلیل کی اپنے حلقے کی نمائمگی کے حق سے محروم ہو گئے چوہدری نسار کے پنجاب اسمبلی میں حلق نہ اٹھانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ ندیم سرور کی عدالت میں درخواست چوہدری نسار کی کامیابی کا لدم قرار دے کر دوبارہ انتخاب کرانے کی اپیر گیپکو میں غیر قانونی بھرتی کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اعتصاب عدالت میں پیش خلزمان نے میرٹ کی دھجیاں میں کھیر کر نہ اہل افراد کو سیاسی طور پر نوازا نیبک کام راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ ہمیں عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے عدالتوں میں اپنا موقف دیتے رہیں گے خزانہ خالی حکومت کے پاس پیسے نہیں پنجاب حکومت نے چار سال تک کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنے سے ہاتھ کھڑے کر لیے آرنج ٹرین سفید ہاتھی ہے دوہزار کی ٹکٹ کریں تو لاغت پوری ہوتی ہے مگر دوہزار کی ٹکٹ خریدے گا کون سینئر وزیر عبداللین خان کی گفتگو اے پی این ایس کے وقت سے ملاقات بولے پارکنگ کمپٹی کا برا حال ہے ایک سو دس ارب روپے صرف سالڈ ویسٹ میں جاتے ہیں ملک کو ایسا لوٹا گیا جیسے کل آنا نہیں کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ شہر میں صفائی مہم جاری الڈبلی ایم سی کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کے غیر تسلیب اکش انتظامات پر الڈبلی ایم سی کے ٹیم آفیسر موطل عملے کی افتاوار چھٹی منصوب ریلوے پولیس کا ریلویز کی رازی پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن شالی مار لنک روڈ مغلپورا اور باجہ لائن لاہور سے کروڑوں روپے مالیت کی رازی وارگزار شہریوں کے لیے بڑی خبر پانی اور سیوڈ کے غیر قانونی کنیکشن کے لیے واسا کی ایمینسٹی سکیم شہریوں کو پانچ مارچ تک ترخواست دے کر کنیکشنز قانونی کرانے کے لیے ڈیڈ لائن پانی کے غیر قانونی کنیکشنز ایک سال پر قید یا دو لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے ال ڈی اے انتظامیہ کی بڑی غفلت ال ڈی اے کے کتنے حساساجات اور لینڈ بینک کا مالک ہے اتھارٹی کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں بغیر کسی منظوری کے پیسوں کے حصول کے لیے نیلامی کامل کیا جاتا رہا وائس چیئرمن ایس ایم امران کا ال ڈی اے کو ملکیتی پلوٹس کا تخمینہ لگانے کا حکم کینٹ کے چہری میں قاتلانہ حملے میں زخمی خاتم کی طالبہ خدیجہ صدیقی کے کیس پر سمات جوڈیشن مجسٹریٹ نے ملزم شاہ حسین کے سزا کے وارٹ جانے کر دیئے مکتولہ کے خامندر سلان اور دوست شہزاد سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درج لڑکی کو تیز دھارالے سے قتل کیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے ہنجروال میں سٹیچ ڈانسر شہناس کا قتل پولیس نے پوسٹ موٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی شہناس کی والدہ کا اپنے داماد پر قتل کا اصاب موٹر سائیکل سوار یکم فروری سے کنال روڈ کی بائیں لین پر چلے دائیں روڈ پر چلنے والوں کے لیے وارننگ جاری ٹرافک پولیس نے انگاہی مہم شروع کر دی حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی ایس پی ٹرافک اور جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریس کے لیے قومی ٹیم کا اعلان محمد عامر کی سکارڈ میں واپسی وقاس مقصود ٹراپ فخر زمان محمد عفیز بابر آزم شہیب ملک آصف علی حسین طلد سابزادہ فرہان بھی شامل ٹی ٹوئنٹی میچ یکم تین اور چھے فروری کو کھیلے جائیں گے ٹی ٹھیک 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 ٹ